جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ جے یو آئی فے کی زلائی کے عادت کورٹ سبزل کافلے کے استقبال کے لیے پہنچ گئی زلائی امیر خلیلو رحمان درخواستی اور جنرل سیکریٹری مفتین امان لدھیانمی استقبال کریں گے جے یو آئی فے کی زلائی کے عادت کورٹ سبزل کافلے کے استقبال کے لیے پہنچ گئی ہے زلعی امیر خلیل رحمان درخواستی اور جنرل سیکریٹری مفتی نمان لدھیانوی استقبال کریں گے جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ ہے اور زلعی قیادت کوٹ سبزل کافلے کے استقبال کے لیے پہنچ گئی ہے زلعی امیر خلیل رحمان درخواستی اور جنرل سیکریٹری مفتی نمان لدھیانوی استقبال کریں گے جمعیت علماء اسلام فے کا یہ آزادی مارچ ہے یہ یو آئی فے کی زلعی قیادت کورٹ سبزل کافلے کے استقبال کے لیے پہنچ گئی ہے زلعی امیر خلیل رحمان درخواستی اور جنرل سیکریٹری مفتی نمان لدھیانوی استقبال کریں گے استقبال کے لیے لوگوں کی کثیر تعداد بھی موجود ہے اور پرچم اٹھا رکھے ہیں اور نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے جیو آئی فے کی زلعی قیادت کورٹ سبزل کافلے کے استقبال کے لیے موجود ہے زلعی امیر خلیل رحمان درخواستی اور جنرل سیکریٹری مفتی نمان لدھیانوی استقبال کریں گے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں آسم صدیق سے جو کہ اس وقت موجود ہیں آسم بتائیے گا کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور لوگوں کا جوش و جذبہ کیسا ہے زادی مارچ کا کافلہ ہے وہ سندھ پنجاب بارڈر سے پنجاب کی ساتھ میں داخل ہو گیا ہے کچھ دیر پہلے وہ بارڈر کو کراس کیا تھا مگر اب کافلے کی کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جو آگے آگے ہیں وہ سندھ پنجاب بارڈر سے داخل ہوتا ہوئے کورٹ سبزل سے پنجاب کی حدود میں داخل ہو گیا انہوں نے سرد کی سرد کو چھوڑ دیا ہے سندھ کی سرد کو چھوڑ دیا ہے اب یہ کافلہ پنجاب کی حدود میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے مولانا فضل الرحمان کا جو کنٹینر ہے جس پر کڑے ہو کر وہ خطاب کرتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے کراس ہو کے وہ اگلے اپنی مندل کی طرف گھمزن ہوا ہے جبکہ مولانا فضل الرحمان اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ اپنے کافلے کے ساتھ پیچھے سے ہیں وہ پیچھے سے یہاں پر ریمیہ خان پر پہنچے گئے جو آزادی مارچ کا جو کافلہ ہے وہ پنجاب میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے ان کی گاڑییں یہاں پر داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں نعرے بلند کیے جا رہے ہیں ایک جوش نظر آ رہا ہے جوش و خروش ہے لوگوں میں یہاں پر جو کارکنان ہے میت علیہ السلام کے ان کے ساتھ دوسری جو جو علائنس جماعتیں جس میں مسلم نقنون پاکستان پیپنس پارٹی جیجیو پی ان کے نمائندے بھی یہاں پر بہنچے ہیں وہ لوگ استقبال کر رہے ہیں ازادی مارچ کا کافلہ جو ہے وہ جو سندھ سے چلا ہوا تھا جو کل سے کراسی سے چلا تھا اور کل سکھر میں پہنچا تھا کل اور آج جو سکھر سے ملتان کی طرف گامزان ہے سندھ اور پنجاب آپ کا جو سرحدی علاقہ ہے اس علاقے سے اب یہ کافلہ سندھ پنجاب میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے لوگ اور دو لوگوں کا بہت زیادہ جو جذبہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو داخلہ آ رہے ہیں جو کافلے کے ساتھ ہیں وہ بھی جب آپ نے ساتھوں کو دیکھتے ہیں تو ایک بلند نارے بلند کیے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آپ ڈیٹ کرتے رہے سندھ سے آنے والا کافلہ جس کی قیادت مولانا فضل الرحمن خود کر رہے ہیں کچھ ہی دیر میں کورٹ سبزل کے مقام پر پہنچ جائے گا اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان ڈی جی خان سے آنے والا کافلہ آج رات ملتان پہنچے گا رحیم یار خان بہاولپور سے بھی کافلے آج رات ملتان پہنچ جائیں گے فاطمہ جناہ ٹاؤن ہاؤسننگ سکیم میں کافلے کے پڑاؤ کے انتظامات کی تیاریاں کی گئی ہیں جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ بلوچستان ڈی جی خان سے آنے والے کافلے آج رات ملتان پہنچ جائیں گے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں رزا ملک سے رزا ملک بتائیے گا یہاں پر لوگوں کی کتنی تعداد موجود ہے اور انتظامات کیا کیے گئے ہیں بلکل جہاں انتظامات تو اس طرح سے ہیں کہ جو لائٹس ہیں پرندال کی وہ آن کر دی گئی ہیں جبکہ سٹریٹ لائٹس جو ہیں آن کرنے کے لیے اس وقت وابدہ اور ملتان ترکیاتی دارہ کا عاملہ جو ہے وہ متحرک ہے انتظامی افثان بھی جو ہیں وہ سیکیورٹی کے نکتہ نظر سے یہاں موجود ہیں جبکہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی جو انتظامات ہیں ان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جو بڑا کافلہ ہے جو سندھ سے داخل ہونا ہے پنجاب میں وہ ابھی کافی پیچھی ہے اس حوالے سے کافی ٹائم ہے جبکہ جو کافلہ بلوچستان سے ہے اس کے حوالے سے یہ نادہ ظاہر کی جارہا ہے کہ وہ اگلے گھنٹے سے ڈیر گھنٹے میں جو ہے وہ ملتان پہنچ جائے گا ملتان کے حدود میں داخل ہو جائے گا اور اس حوالے سے اس کافلے کا جو استقبال ہے وہ بہاولپور بائی پاس چوک پر جو مقامی قیادت ہے جمعیت علماء اسلام کی وہ کرے گی اور وہاں سے ان کو اس کافلے کو جو ایک کافلے کی شکل میں یہاں لائے جائے گا فاطمہ جناہ ٹاؤن ہوسفیس کیم میں اور یہاں ان کا آپ پڑاؤ ہوگا رات بھر کے لیے یہاں آپ پینے کے صاف پانی کے حوالے سے واسا کے اور پارکس انہارڈکچر اتھاری کے جو وارٹر باؤزر ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں جبکہ لوٹوں کی ایک بڑی تعداد بھی یہاں جمع کر دی گئی ہے موجود ہے کھانے کے حوالے سے بھی جو انتظامات ہیں وہ مقامی قیادت کی طرف سے کیے گئے ہیں اس وقت بھی ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے جو شہر کے امیر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملانا حبیب الرحمن صاحب جی ویب صاحب کب تک جو ہے وہ بلوچستان سے جو آنے والا جروع سے وہ ملتان پہنچ رہا ہے اور کیا انتظامات ہیں جو کیے گئے ہیں وہ کافی ہیں ان کے لیے کھانے کے اور دیگر انتظامات کیا ہوں گی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں بلوچستان سے آنے والا کافلہ کچھ دیر میں یہاں پر پہنچ جائے گا رضا ملک اور آسم صدیق ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ کہ بہاولپور میں اکسٹھ کروڑ روپے سے زائد رکیاتی کاموں کی منظوری دے دی گئی پبلک ہیلتھ کے منصوبے اکسٹھ کروڑ روپے سے مکمل ہوں گے تحصیل ہیڈکواتر ہسپتالی ازمان میں لانڈری پلانٹ بھی لگایا جائے گا لانڈری پلانٹ پر انیس لاکھ روپے سے زائد کی لاغت آئے گی جبکہ ڈی سی شوزبزائید کی زیر صدارہ ڈیولپمنٹ کمپیٹی کا یہ اجلاس ہوا ہے اور اس میں یہ ترکیاتی کاموں کی منظوری دی گئی ہے بہاولپور میں اکسٹھ کروڑ روپے سے زائد ترکیاتی کاموں کی منظوری دے دی گئی ہے پبلک ہیلتھ کے منصوبے اکسٹھ کروڑ روپے سے مکمل ہوں گے تحصیل ہیڈکواتر ہسپتالی ازمان میں لانڈری پلانٹ بھی لگایا جائے گا لانڈری پلانٹ پر انیس لاکھ روپے سے زائد کی لاغت آئے گی اور ڈی سی شہزت سعید کی زہر صدارہ ڈیولپمنٹ کمپیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں تمام منصوبوں کی منظوری دے دی گئی ہے لائیہ سے آپ کو خبر دیں کہ ایسی کی سربراہی میں تحصیل مولیننٹ ٹرین ایڈریسنگ کمپیٹی کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں تمام محکموں کے افسران نے شرکت کی ہے تحصیل کے تمام سکولز میں زہر زمین پانی کا ٹیسٹ کرایا جائے گیا ایسی کی جانب سے ایسا کہا گیا عبادی کو کنٹرول اور سکول بچوں میں لنچ باکس کی عادت ڈالنے پر بھی غور کیا گیا ہے ایسی نے ناکس کارکردگی پر محکمہ تعلیم کے افسران سے وضاحت طلب کر لی ہے اور لائیہ ایسی کی سربراہی میں تحصیل کا یہ اجلاس ہوا ہے اور اجلاس میں تمام محکموں کے افسران کی شرکت ہوئی ہے تحصیل کے تمام سکولوں میں زہر زمین پانی کا ٹیسٹ کرایا جائے گا ایسی کی جانب سے ایسی ہدایات جاری کی گئی ہیں خانیوال سے آپ کو خبر دیں کہ گزشتہ روز موٹوے ایم تھری کا افتتاہ کر دیا گیا شامکوٹ انچرسینٹ سے موٹوے پر داخل ہونے کا ٹول پلازا فعل نہ ہو سکا مسافر بسوں اور ٹرکوں کو موٹوے پر سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے مزید اسی پر بات کر لیتے ہیں ندیم مغل سے ندیم بتائیے گا شامکوٹ انٹرچینج پر میں موجود ہوں شامکوٹ انٹرچینج سے لوگوں کو سفر کرنے کے لیے دشواری کا سامنا ہی سوالے سے کہ ایک تو یہاں کا ٹال پلازا جو میرے پس پنسر میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکا ہے اور ٹال پلازا فنکشنل نہ ہونے کے باید جو ہے ٹریفک کو پہ کو یہاں سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے کار یا چھوٹی جو سواری ہے وہ تو اس کے لیے ایک متبادل یہاں سے راستہ دیا ہوا ہے جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگ تلاش کر کے جو ہے یہاں سے موٹر ویپر چڑھ رہے ہیں لیکن اگر بڑی ٹریفک کی بات کی جائے بس کی یا دیگر ٹرک وغیرہ کی وہ ٹریفک یہاں سے ابھی تک روانگی نہیں ہوئی ہے جس کے وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اتتا چلیں جو جو نیسل کبیر والا کے قریب جو انٹرچینج بنائے گیا وہ بھی مکمل طور پر بند ہے اور جو مخدوم پر انٹرچینج بنائے گیا وہاں سے پی جو ہے وہ چڑھنے کے لیے ٹریفک کے لیے بند ہے صرف عبدالحکیم سے انٹرچینج سے جو اس کو کھولا گیا ہے یہاں سے عبدالحکیم انٹرچینج سے لاہور سے آنے والی ٹریفک کو جب خانے وال شامکوٹ انٹرچینج پر اترنا ہو تو اس کے لیے تو یہاں پر آسانی سے اترنے کا راستہ موجود ہے لیکن شامکوٹ انٹرچینج سے اگر موٹر وے پر لوگوں کو جب یہاں سے چڑھنے کا معاملہ ہو تو یہاں پر آگ بدا چلیں کہ جسے کب میں موجود ہوں یہاں پر جگہ جگہ جو ہے رکاوٹن ڈالے گئی ہیں لیکن ایک تھوڑی سی جگہ یہاں پر چھوڑی گئی ہے جہاں سے کاریں یا چھوڑی ٹریفک جو ہے وہ اپنی مدد آپ کی طرح راستہ تلاش کر کے جو ہے موٹر وے پر چڑھ رہی ہیں لیکن یہاں سے جو انٹرال پرازہ ہے یہاں سے بھی ان کو کسی قسم دیجا ہے وہ پرچی نہیں دی جاری جس کی وجہ سے شہروں کا مشکلات کا سامنے اور شہروں کا کہنا یہ ہے کہ عدالت کے حکم پر بڑی بھرتی دکھائی ہے حکومت نے کہ یہاں سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ٹریفک کے لیے موٹر وے تو کھولا ہے لیکن شامکوٹ انٹرچینج سے لوگوں کو یہاں سے سوار ہونے پر یہاں سے یہاں گزرنے پر جو انتہائی مشکلات کا سامنہ ہے چھوٹی ٹریفک جو ہے وہ یہاں سے چڑھ رہی ہے لیکن بڑی اگر ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے مسافر ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے تو انہیں جو اب تو لکیم انٹرچینج سے ہی جا کر جو ہے وہ موٹر وے پر چڑھنے کے جو وہ اجازت مل رہی ہے جس کے وئے سے انتہائی مشکلات کا سامنہ ہے جی زیتری کے ندیم بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا ملتان کے لیے سالانہ ترکیاتی پروگرام کے لیے اونٹ کے موں میں زیرے کے متراتف فنڈز جاری کر دئیے گئے ہیں سنتالیس عرب روپے مالیت کی آٹھ ترکیاتی سکیمز کے لیے صرف چار کروڑ روپے جاری کیے جا سکے ملتان میں نکاسی آب اور فراہمی آب کے مسائل حل سالہ سال لگنے کا خدشہ ہے ملتان باسا کی سنتالیس عرب روپے کی آٹھ ترکیاتی سکیمیں سالانہ ترکیاتی پروگرام میں شامل کی گئی تھیں جن میں سے پانس سکیموں کو پنجاب حکومت کی جانب سے منظور ہی نہ کیا جا سکا منظور صدا صرف تین سکیموں کے لیے اب تک صرف چار کروڑ کے فنڈ جاری ہو سکے شہر میں بوسیدہ سیورچ لائنوں کی تبدیلی کے لیے دو عرب بارہ کروڑ مالیت کی سکیموں کے لیے صرف دو کروڑ جاری ہوئے چونگی نمبر نو ڈسپوزیبل سینٹر کی اپ گریڈیشن کی اڑھائی عرب روپے کی سکیم کے لیے دو کروڑ کے فنڈ جاری ہوئے فنڈ سے کوئی پندرہ پندرہ کروڑ کے ہے ون فیٹی میلین ہے دون سکیموں کے ون فیٹی میلین آفکریٹ کی ہیں ون فیٹی میلین نانڈ بارڈ سکیم کے ہیں اور باقی یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ کام شروع کریں تو آپ کو فنڈنگ دی جائے گی ملتان شہر میں فراہمی آب کی بوسیدہ پائیپ لائن کی ایک عرب روپے کی سکیم کے لیے سلانہ ترقیاتی پروگرام میں پندرہ کروڑ مختص کیے گئے لیکن سکیم منظور نہ ہو سکی شہر کے مختلف علاقوں میں فراہمی آب کی پچاس کروڑ روپے مالیت کی سکیموں کے لیے دس کروڑ روپے مختص کیے گئے لیکن سکیم ہی منظور نہ کی جا سکی ملتان شہر کے ملے کا علاقوں میں سیورج سکیم بچھانے کے لیے اسی کروڑ روپے مالیت کی سکیم بھی منظور نہ ہو سکی ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی چالیس عرب روپے مالیت کی سکیم بھی منظور نہ ہو سکی رضا ملک ملتان بہابلپور میں ویسٹ منیجمنٹ اور منسپل کوپریشن کی کامی ادم دلچسپی جگہ جگہ گندگی کے دھیر ہیں عوام کو تافون زدہ محول سے کوفت ہونے لگی ہے بہابلپور میں ویسٹ منیجمنٹ اور منسپل کوپریشن کا عملہ غائب رہنے لگا شہر میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگ گئے احمد پور روڈ پر بھی صفائی کی صورتحال بہت خراب ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ صفائی کے انتظامات نہ کیے گئے تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے بہت پریشانی ہوتی ہے اور اتنی سمیل ہوتی ہے اس کی اور گلیوں کے اندر نہ کوئی پرسانی حال نہیں ہے سویپروں کو کہا 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 تھک جاتے ہیں آتا ہی کونیا صفائی کرنے کے لیے شہریوں کا کہنا ہے کہ گندگی کے باعث فضا تافن زدہ ہو چکی ہے جسے مخلف موزی امراض پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے شہروں کی خوبصورتی کا بڑا عمل دخل صفائی کرنے والے اداروں کی کارکرتگی پر ہوتا ہے لیکن اگر ادارے شہر کو صاف سترا رکھنے میں سستی سے کام لیں گے تو شہری تو شکوا کناہ ہوں گے ہی کیمرمن اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہید روحی بہاول پور میاں والی بلو خیل روڈ پر غیر قانونی پارکنگ کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ بلو خیل روڈ سے پورے شہر کے لیے سڑکیں نکلتی ہیں جس کے باعث روڈ پر کافی رش رہتا ہے میاں والی کے مرکزی روڈ بلو خیل پر غیر قانونی ٹرافک پارکنگ کے باعث گزرنے والوں کو شدید مشکلات اور عذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ بلو خیل روڈ سے پورے شہر کے لیے سڑکیں نکلتی ہیں جس کے باعث ٹرافک کا رش رہتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ نیجی بینک اور ہزپتالوں کے باہر کھڑی موٹر سائیکل اور گاڑیوں سے راستہ بند ہو جاتا ہے کئی کئی گھنٹے روڈ پر ٹرافک کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے دوسری جانب ڈسٹرک انتظامیاں آئے روز اعلانات کرتی ہے کہ میاں والی سڑک کو موڈل سٹی بنایا جا رہا ہے سڑک پر جگہ جگہ پارکنگ کی وجہ سے سکول کالج پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے طالب علم کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ٹرافک میں ایمبلنس کو بھی فسا ہوا دیکھا ہے شہریوں کا بھی کہنا ہے کہ ڈسٹرک انتظامیاں بلو خیل روڈ سے تجاوزات ختم نہیں کرا سکی میاں والی شہر کو موڈل سٹی کیسے بنائے گی کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی ملتان کینٹ ریلوے سٹیشن پر مسافروں کی سہولت کے لیے ایک ماہ قبل بنائی جانے والی ڈسپینسری ختم کر دی گئی ملتان کینٹ ریلوے سٹیشن پر ڈسپینسری مکمل بند کر دی گئی ملتان کینٹ ریلوے سٹیشن پر ڈسپینسری ایک ماہ قبل بنائی گئی تھی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی آمد پر اسے مسافروں کی سہولت کے لیے کھول دیا گیا تھا ڈسپینسری کو اتنا جلدی بند ہوتے دیکھ مسافر بھی پریشان ہیں یہاں پر میڈیکل سٹور بن رہا ہے پہلے ڈسپینسری تھی وہ ختم ہو گئی ہے یہاں پر میڈیسن ملے گی ملتان کینٹ ریلوے سٹیشن پر قائم کی گئی سرکاری ڈسپینسری میں گزرنے والے مسافروں کو فرسٹ ایڈ دی جاتی تھی جبکہ ڈسپینسری میں عدویات بھی موجود تھیں جو مسافروں کو ضرورت کے مطابق انہیں دی جاتی تھی اس میں عوام کو بہت ریلیف تھا بہت اس کو فیدہ مل رہا تھا اگر یہاں سے کسی کو گیر جاتا تھا یا کوئی چوٹ بغیرہ لگ جاتی تھی ملتان ریلوے ڈھوین حکام کہتے ہیں ڈسپینسری کو عملے کی کمی کے باعث بند کیا گیا اس ڈسپینسری کو اب پرائیویٹ ٹھکے دار چلائیں گے جس میں فارمیسی کے ساتھ ڈسپینسر بھی چوبیس گھنٹے موجود رہیں گے کیمرامین قرار حدر کے ساتھ محسن الملک ملتان جنوبی پنجاب میں ڈینگی مچھنے ڈنگ تیز کر دیئے ہیں نشتر ہسپتال ملتان میں مزید چھ مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے آئیسولیشن وارڈ میں سولہ مریض زیر علاج ہیں ملتان میں ڈینگی کے شبے میں مزید چھ مریضوں کو نشتر ہسپتال داخل کرایا گیا تھا تمام مریضوں کی ریپورٹس مصبت آنے کے بعد انہیں آئیسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا نشتر ہسپتال کے آئیسولیشن وارڈ میں ڈینگی کے کل سولہ مریض زیر علاج ہیں ہسپتال میں مزید پانچ مریضوں کو بھی دینگی کے شبے میں داخل کرایا گیا ہے ہسپتال ذرائع کے مطابق دو مریضوں کو صحت یاب ہونے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا روان سیزن کے دوران 62 کے قریب شہری دینگی میں مبتلا ہو کر نشتر ہسپتال پہنچے ہیں بلال نیازی ملتان موسم تبدیل ہونے کے باوجود دینگی وائرس کنٹرول نہیں ہو سکا وکٹوریا ہسپتال میں ذرہ علاج مزید بارہ مریضوں میں دینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے وکٹوریا ہسپتال بہاولپور میں دینگی کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ دو روز کے دوران مزید بارہ مریضوں میں دینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد دینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 295 تک جا پہنچی موسم بہتر ہونے کیونکہ ایسے نمبر پیشنٹس تو کم ہو گئے ہیں دکٹر آمیر بخاری کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ مریض کراچی سے ریپورٹ ہو رہے ہیں گزشتہ دس دنوں کے دوران کراچی سے ستر مریض ریپورٹ ہوئے جن میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے وکٹوریا ہسپتال بہاولپور میں قائم دینگی سینٹر میں چودہ مریض زیر علاج ہیں کیمرمین اسمان نواز کے ساتھ اتھر لا شاری بہاولپور جنوبی پنجاب کے مریض رول گئے اٹھارہ روز سے مسیحہ ڈیوٹی سے غائب ہیں ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف ڈاکٹرز کی ہرتال جاری ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے مطالبات پورے نہ ہونے تاکہ احتجاج جاری رکھیں گے گرینڈ ہیلتھ آنائیس پنجاب نے ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف پنجاب کے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کے آؤٹڈور اپریشن تھیٹر ریڈیالوجی اور پیتھالوجی میں ہرتال جاری رکھی ہوئی ہے ملتان سمیت پنجاب بھر کے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں اٹھارویں روز بھی ہرتال کی گئی ملتان میں نشتر ہسپتال اور چنڈرن کمپلیکس کے آؤٹڈور سمیت اپریشن تھیٹر پیتھالوجی اور ریڈیالوجی میں ہرتال کی گئی گرینڈ ہیلتھ آلائنس ملتان کے زیرے احتمال نشتر ہسپتال اور چنڈرن کمپلیکس میں ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کی جانب سے ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف آؤٹڈور وارڈ بند کرنے کے بعد احتجاجی مزہرہ کیا گیا احتجاجی ڈاکٹرز کا کہنا تاکہ حکومت ہر جماعت سے مذاکرات کر سکتی ہے لیکن اپنے ہی ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس سے مذاکرات کیے بغیر سرکاری اسپتالوں کی نشکاری چاہتی ہے لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم لوگوں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں غریب مریض سفر ہو رہے ہیں ہم اصلاحات چاہتے ہیں ریفارمز کے نام پہ نشکاری نہیں چاہتے ہیں ادھر نشتر اسپتال اور چنڈرن کمپلیکس کے آؤٹڈور وارڈ میں اٹھارہ روز بھی ہرتال کے باعث چیک اپ کرانے کے لیے آنے والے بزرگ مریض خواتین نوجوان اور بچے خوار ہوتے رہے اٹھارہ روز کے دوران درجنوں مریضوں کے آپریشن ملتوی کر دئیے گئے ادھر گرینڈ ہیلتھ ہلائیس ملتان نشتر انسٹیوٹ آف ڈینٹیسٹری اینڈ برن یونیٹ کے آؤٹڈور میں بھی ہرتال جاری رکھے ہوئے ہیں کیمرو مین مجاہد سلطان کے ساتھ بلال نیازی ملتان یہاں آپ کو اہم خبر دیں مہتمہ داخلہ نے متعدد جیل افسران کے تقرر و تبادلے کر دیئے ہیں سپریڈینڈ ڈیسٹرک جیل ملتان آصف عظیم کا تبادلہ کر دیا گیا ارشد علی وڑائز کو سپریڈینڈ ڈیسٹرک جیل ملتان تائعونات کر دیا گیا ہے جعوید اکبال کو سپریڈینڈ بہاولپور جیل تائعونات کیا گیا ہے مہتمہ داخلہ کی جانب سے جیل افسران کے تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں سپریڈینڈ ڈیسٹرک جیل ملتان آصف عظیم کا تبادلہ کیا گیا ہے اور ارشد علی وڑائز کو سپریڈینڈ ڈیسٹرک جیل ملتان لگا دیا گیا ہے جبکہ جعوید اکبال کو سپریڈینڈ بہاولپور جیل تائعونات کیا گیا ہے سپریڈینڈ ڈیسٹرک جیل ملتان آصف عظیم کا تبادلہ کر دیا گیا ارشد علی وڑائز کو سپریڈینڈ ڈیسٹرک جیل ملتان لگا دیا گیا رحیم یار خان شیخ سیدھ ہسپتال میں ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف ڈاکٹرز کی ہرٹال کا انیسویں روز انیسویں روز بھی آؤڈور بند رہا جس سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا شیخ سیدھ ہسپتال میں ڈاکٹروں کی ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف ہرٹال کے انیسویں روز بھی آؤڈور بند علاج مالجہ کی سولیات کی ادم فراہمی سے مریض دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے لوحیکین اپنے مریضوں کو ہسپتال میں لانے کے بعد مسیحہ کو ڈھونٹے دکھائی دیئے شہری کہتے ہیں کہ دور دراز علاقوں سے سرکاری ہسپتال میں ایک فری علاج کی سہولت میسر ہوتی تھی جو کہ حکومت نے وہ بھی نایاب کر دی ہیں ڈاکٹروں اور حکومت کی لڑائی میں مریض پیسے جا رہے ہیں شہری کہتے ہیں کہ ہسپتال میں آؤڈور ہی بند ہونے سے پرائیویٹ ہسپتالوں میں مہنگے داموں علاج کروانے پر مجبور ہو گئے ہیں اہم خبر آپ کو دیں گے جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ آزادی مارچ کا کافلہ مولانا فضل رحمان کی قیادت میں جنوبی پنجاب میں داخل ہو گیا ہے جی یو آئی فے کی زلائی قیادت کورٹ سبزل کافلے کے استقبال کے لیے موجود ہے جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ آزادی مارچ کا کافلہ مولانا فضل رحمان کی قیادت میں جنوبی پنجاب میں داخل ہو گیا ہے جی یو آئی فے کی زلائی قیادت کورٹ سبزل کافلے کے استقبال کے لیے موجود ہے مناظر آپ اپنی ٹیلیویئن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں آزادی مارچ کا کافلہ مولانا فضل رحمان کی قیادت میں جنوبی پنجاب میں داخل ہو گیا ہے جی یو آئی فے کی زلائی قیادت کوٹ سبزل کافلے کے استقبال کے لیے موجود ہے جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ آزادی مارچ کا کافلہ مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں جنوبی پنجاب میں داخل ہو گیا ہے جی یو آئی فے کی زلائی قیادت کوٹ سبزل کافلے میں استقبال کے لیے بھی موجود ہے سندھ سے آنے والا یہ کافلہ جس کی قیادت مولانا فضل الرحمن خود کر رہے ہیں اب کوٹ سبزل کے مقام پر پہنچ چکا ہے اور جنوبی پنجاب میں یہ داخل ہو چکا ہے اور یہاں پر جیو آئی فے کی زلعی قیادت جو ہے وہ کوٹ سبزل کے کافلے کے استقبال کے لیے موجود ہے جیو آئی فے علماء سلام کا یہ آزادی مارچ ہے آزادی مارچ کا کافلہ مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں جنوبی پنجاب میں داخل ہو چکا ہے جیو آئی فے کی زلعی قیادت کوٹ سبزل کافلے کے استقبال کر رہی ہے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جے یو آئی فے کی زلعی قیادت کورٹ سبزل کافلے کے استقبال کے لیے موجود ہے اور ان کا استقبال کیا جا رہا ہے جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ آزادی مارچ کا قافلہ مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں جنوبی پنجام میں داخل ہو چکا ہے جے یو آئی فے کی زلعی قیادت کورٹ سبزل کافلے کے استقبال کے لیے موجود ہے جمعیت علماء اسلام فے کا یہ آزادی مارچ ہے آزادی مارچ کا قافلہ مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں جنوبی پنجام میں داخل ہو چکا ہے جے یو آئی فے کی زلعی قیادت کے جانب سے کورٹ سبزل کے مقام پر کافلے کا استقبال کیا جا رہا ہے سن سے آنے والا یہ قافلہ جس کے قیادت مولانا فضل الرحمن خود کا رہے ہیں اب جنوبی پنجاب میں داخل ہو گیا ہے اور جے یو آئی فے کی زلعی کے عادت کو سبزل کے مقام پر اس کا استقبال کر رہی ہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں آسم صدیق سے آسم صدیق بتائیے گا کافلہ جنوبی پنجاب میں داخل ہو چکا ہے استقبال کیا جا رہا ہے ملکہ استقبال کیا جا رہا ہے جو سن سے چلنے والا تکر سے چلنے والا ازادی معجہ کا جو مولانا خضر رحمان کی قیادت میں تکر سے روانہ ہوا تھا پنجاب کی حدود میں داخل ہو چکا ہے انہوں نے خضر رحمان کی قیادت میں داخل ہو چکا ہے انہوں نے دیکھ کرنے کے بعد آج ہی تکر سے زمد کی ہوئی تھا اب سن کی فرات انہوں نے چھوڑ دیئے ازادی معجہ پنجاب کی طرف پر یہ داخل ہو گیا ہے سن پنجاب پارٹر سے بھٹھزر کے مقام سے یہ داخل کیا گیا ہے مولانا خضر رحمان اس کی چیزت کر رہے تھا مولانا خضر رحمان پنجاب کی حدود میں داخل ہو گیا اب یہ کافلا ملتان کی جانتی ہے اس کا دوسرا قراؤ جارہ قراؤ کہاں جارہا تھا کہ خورت سب سے ہوگا مگر تاہیر کی وجہ سے چاپا پراؤ نہیں ہو سکا مولانا خضر رحمان نے جانتے ہیں حضاب کرنا تھا مگر کافلا اب جو ہے وہ اپنی منزل جسی منزل نہیں منزل جنوبی پنجاب میں وہ بلتان ہے ان کی طرف کامزان ہے اب کہاں جارہا تھا خضر رحمان پر سب سے مقام پر باول پر میں خطاف کیا جائے گا اگر تاہیر کی وجہ سے بھنگا ہوا تو بھی یہ مقام جی ٹھیک ہے حاصل صدیق آپ ہمارے ساتھی رہیے گا آپ کو بتاتے چلیں گے جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ آزادی مارچ کا کافلا مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جنوبی پنجاب میں داخل ہو گیا جی ایو آئی فے کی زلعی قیادت کوٹ سبزل کے مقام پر جو ہے وہ کافلے کا استقبال کیا گیا ہے اور یہاں پر مولانا خطاب نہیں کریں گے جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ ہے آزادی مارچ کا کافلا مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جنوبی پنجاب میں داخل ہوا اور جی ایو آئی فے کی زلعی قیادت کی جانب سے کوٹ سبزل کے مقام پر ان کا استقبال کیا گیا ہے آزادی مارچ کا کافلا مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جنوبی پنجاب میں داخل ہو چکا ہے اور جی ایو آئی فے کی زلعی قیادت کی جانب سے کوٹ سبزل کے مقام پر استقبال کیا گیا ہے اور مولانا فضل الرحمن کا کافلہ بہاولپور کی جانب روانہ ہو چکا ہے اور کورٹ سبزل کے مقام پر ان کی جانب سے خطاب نہیں کیا گیا بہاولپور کی جانب کافلہ جو ہے وہ روانہ ہے آزادی مارچ کا یہ کافلہ مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں جنوبی پنجاب میں داخل ہوا کورٹ سبزل کے مقام پر زلی قیادت کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا لیکن اب مولانا فضل الرحمن کا جو کافلہ ہے وہ بہاولپور کی جانب روانہ ہو گیا ہے ایک دفعہ پھر بات کریں گے آسم صدیق سے آسم صدیق بتائیے گا کافلہ بہاولپور کی جانب روانہ ہو چکا ہے مولانا نے خطاب نہیں کیا بہاولپور کی طرف جو کافلہ ہے جو سندھ سے چلا تھا وہ بہاولپور کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور لوگوں کی جو آج استقبال کیا گیا ہے یہاں پر رحمیہ خان میں سندھ پنجاب بارڈر کے مقام پر استقبالیاں کیمپ لگایا ہے کہتا نارے لگا کر انہوں کا استقبال کیا گیا جیسے وہاں سے جو کافلے کے ساتھ گاڑیوں میں سوار کارکنان سے چیزیو آئی کے انہوں نے بھی نارے لگا کر اس کا جواب دیئے گیا اس سقبال تھا پرچم پارٹی پرچم لہر آئے گئے ویلکم کہا گیا اور مولانا فضل الرحمان جنہوں نے ازادی مارچ کا سفر کراچی سے کل سے شروع کیا تھا کل راج کو سکر میں اس سٹیک کیا اور اس کے بعد سندھ سے ان کا جو سفر ہے اب سندھ کا سفر اختتام کرتے ہوئے اس سے پنجاب کی طرف ان کا سفر شروع ہو چکا ہے اور پنجاب کی سرحت کو سندھ پنجاب بارڈر کوٹ سبزل یا سیر ساتھ کا بہت زلہ رہنجہ خان سے انہوں نے شروع کیا ہے اور یہ سفر اب ان کا سفر جا کے ملتان پتاک اختام پذیر ہوگا راج کو وہاں پر سٹیک کریں گے آگے لہور کی طرف کل سے ان کو یہ کافلہ دوبارہ اپنا سفر شروع کر رہے گا لوگوں کا جو دیکھنے میں آ رہا ہے جو لوگ آ رہے ہیں ان میں بھی نعرے پلند کر رہے ہیں جو یہاں پر لوگ ہیں جو ان کو خیر مقدم کہہ رہے تھے جو ان کو خوش آمدید کہہ رہے تھے ان کی طرف سے بھی جوش اور جذبہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ زلی قائدین بھی یہاں پر موجود ہیں تحصیل کے قائدین بھی یہاں پر موجود ہیں کاری آمر صاحب آج ویلکم کہا گیا ہے لوگوں کا جوش اور جذبہ بتا رہا ہے تو یہ جو جذبہ جو جذبہ آج کافلے کے صورت میں جو لوگوں کا نظر ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اب یہ پنجاب میں کافلہ داخلہ ہو چکا ہے داخل ہو چکا ہے اور آزادی مہاج کا جو پیغام ہے کہاں تک پہنچے گا اور کس طرح پنجاب کی سردوں سے تو ہوا اسلام آباد تک بجائے گا ماشاءاللہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آدھا گھنٹا پہلے جو کافلہ یہاں سے گزر رہا ہے ابھی تک اس کی گاڑیاں یہاں سے گزر رہی ہیں اور یہ شنید ہے